اسلامی مناظرین میں بھو آپ کا حوزٹ ایاز شجا آپ کے اپنے پروگرام دا بیروکریٹ کے ساتھ ناظرین اس وقت پوری دنیا میں جو کرونا کی تیسری لہر ہے جس کو مختلف نام دیے جا رہے ہیں اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے اگر ہم اپنے قطع کی بات کریں تو اس وقت ہمارا پروڈوسی ملک بھارت اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور اگر ہم پہلی دو لہروں کے ساتھ جو پہلی دو ویبز آئیں کرونا کی اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں یا موازنہ کریں تو پاکستان میں بھی اس نے کافی نقصان آت تک کر دیا ہے اور اس وقت بھی اگر ایم پہ جو لاغڈاؤن نہ کیا جاتا تو ملک بطن عزیز میں اور ہمارے شہر لاہور میں بھی اس کے کیسز مزید بڑھ جاتے ہیں شاید اس لاغڈاؤن کا سطح کی کیسز جو ہے وہ نیچے کو آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اور سبائل خفتوں نے اپنے اپنے طور پر کرونا کی جو ویکسین ہے جو مختلف ویکسین سے وہ بھی لگانا شروع کر دی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ایک الارمی ایک بہت خوف ناغ جو اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بطاعتا ہے ایک نیگٹیب کمپین کی جا رہی ہے پوری دنیا کرونا ویکسین جو ہے اس کے لگانے کے لیے ان کے شہری جو ہے وہ اپنے حکومتوں سے رابطے میں ہے اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر شاید آزے سے زیادہ آبادی کو بھی یہ ویکسین دی جا چکی ہے لیکن ہمارے یہاں پر صرف ایک فیصد آبادی کو بھی ویکسین نہیں دی گئی اور اس کے خلاف نیگٹیب پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے ہمارے یہاں پر چین کے تعاون سے کرونا ویکسین کے جو ٹرائل تھے اور اس کی تیاری کا جو کام تھا وہ یو ایچ اس میں شروع کیا گیا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پروفیسر جاوید اکرم صاحب جو بائس چانسلر ہے یو ایچ اس کے ان سے بات کریں کہ کیا واقعی کرونا کی جو مختلف ویکسین اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور جو سرکاری سطح پر لگائی جا رہی ہیں ان سے کوئی سائٹ ایفیکٹس ایسے ہو رہے ہیں جس سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں یا لوگوں کے جسم میں چپ لاکھو کی جا رہی ہیں انجاز بھائی یہ میرا خیال ہے سوشل میڈیا اور باقی جب وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں لگ جائے کہ وہ ازرائل کی صورت میں ہو چاہے انڈیا کی صورت میں ہو خاص کر ان کی ایجنسی تو پھر یہ ہوتا ہے اور ہماری پاپولیشن انفورچنیٹلی ہمارے مذہر اتنا خوبصورت ہمارے خورمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن پاک جیسی قطاع ہمارے پاس ہو تو بڑی متقسمتی ہے کہ پھر بھی ہم ٹوٹکوں کے بلیب کریں پھر بھی ہم جادو کو بلیب کریں اور ابھی آپ کو پتہ جائے کہ ہمارے معاشرے میں انفورچنیٹلی ایک ایڈوکیشن کی کمی اور اویرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم بہت برزنریبل سوسائٹلی ہیں اور اس کمزوری کو استعمال کرتے ہیں ہمارے دشمن بیسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اور پھر بہت سارے لوگ مصمومیت میں میں کہوں گا کہ اس کشکار ہو جاتے ہیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں کوئی ویکسین کوئی نئی نیا فنومن نہیں ہے سترمی شدی سے سترہ رات پیس سے ہم نے سمال پاکس کی ویکسین دریافت ہوئی اور سمال پاکس کی ویکسین نے چاک مال کیا کہ سمال پاکس کار رکھوئی دنیا سے کلہ کما ہو گیا تو اس کے بعد بے انتحاد بزیززز ایسی ہیں جن کے بولا ہے یہ ساری ہے الحمدر اللہ بڑی اچھی کنٹرول ہیں تو ظاہر ہے یہ جو کوڑ کرونا آیا ڈیسمبر جوڑا انیس کور آپ نے پروگرم بھی در کیا میں آپ کے ساتھ بہت اوٹرہ کر چکا ہوں تو وہ جب وہان سے شروع ہوا ہے کہ کوشش کی گئی کہ وہان تک محضر ہو جائے نہیں ہوا پورے چائنہ میں چلا گیا پھر چائنہ سکت محضر ہو جائے نہیں پھر پینڈیمک نمجیا تو یہ جو سلسلہ ہے جی ہم نے نہیں آرہا جیسے آپ کو پتائیے چالیس لات کے قریب لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو گٹھے ہیں میں اس کا ثرد گولڈ بار اپ کہتا ہوں کیونکہ اتنا تو گولڈ وارز میں ڈسٹور نہیں ہوا اور انپورچنیٹلی فیوچر میں بھی جب بھی کوئی اتنے لوگوں نے مرنا ہوگا یاریس لاکھ کیا بیس لاکھ لوگوں نے تو وہ کسی مزائل سے کسی نیوکلئیر وام سے مرنے کے چانچ بہت کام ہو گئے ہیں لیے تیس سال کے لیے چانس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈکیویا وائرس یا کوئی ایسے فنگس ہو گیا ہوگی میکروب ہوگا تو نظر بھی نہیں آئے گا اور وہ اتنی انسانی دینوں کو لے جائے گا اس لیے جو اچھی کمتے ہیں اور اچھے لیڈرز ہیں وہ اپنی ری لائن کر رہے ہیں مقصد اگر ان کا یہ ہے کہ اپنی عوام کو بچانا ہے تو پھر اس طرح انویسٹ کرنا پڑے گا ہمیں تحقیب کی طرح اور یہ جو اندھیری ٹینل سے ہم گزر رہے ہیں اندوناک فرم سے گزر رہے ہیں یہاں پہ ہر کچھ فیٹ کے بعد کسی کی لاش پڑی ہے اور اتنی بڑی اس میں جو آفٹر میں ہمیں ایک ری آف کوپ نظر آتی ہے امید کی کرن نظر آتی ہے وہ ایک افیکٹیو اور سیف لیکسینیشن پرگرام کی صورت میں نظر آتی ہے اور اللہ کرے جب یہ افیکٹیو ہو جائے گا اللہ کی مدد سے تو پھر ہم واقعی وہ دنیاں جو دوزار انیس یوں سے پہلے تھی ہماری کہ ہم اپنی خواہشات کی مطابق زندگی گزار رہے تھے چاہے ہمارے بچے کی شادی ہو چاہے بچے کی سال گراہ ہو چاہے ہمارے کی پولیٹیکل اکٹیوٹی ہو چاہے ریلیجس اکٹیوٹی ہو زندگلے ملتے تھے تو ہمارے لیے خواب بن گیا تو اس لیے ویکسین جو ہے یہ بے انتہا ضروری ہے آپ نے لگائی بہت اچھا کیا یہ آپ کے لیے بہت ضروری تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ضروری تھی لیکن آپ نے نیت یہ ہونی جائے تھی کہ یہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس جواری سے قتل اکمہ ہو جائے ختم ہو جائے اور بہت سے لوگ بچ جائے بچ جائے سب نے صرف ایک قطعہ قرآن کی معافی جاتا ہوں یہ بتائیں کہ آپ خود یہاں پہ چین کی مختلف ویکسینز کے ٹرائل کرتے رہے ان کے ساتھ اس کی تیاری میں مصروف رہے اب ایک یعنی کہ جو ایک جہارت والے جو پرابگنڈا ہے وہ تو ہے لیکن ایک اور جو پڑے لکھے لوگ جس کا شکار ہو رہے ہیں جو کہی ہم جسے پڑے لکھے لوگ کہہ سکتے ہیں بیچولرز ہیں ماسٹرز ہیں یا اس سے بھی ایک کوویکس پروگرام کے تحت ہمارے پاس بیکسین ہے یہ ایسٹرزنکا اس کے بارے میں اس کی پرانی نیوز کلپس اس کی پرانی نیوز شیئر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ تو یورپ پہ اتنے لوگوں بڑیڈubs بدای pewnی زندگی سے ہاتھ ہو چکے ہیں تو آپ سے زیادہ تو بیتر پل نہیں زیادہ تھی کہ جو ایسترزنکا جو جا پہ سرکاری طور پر اس میں کیا واقعی ایسی ک safeguard بیال самые بڑیربی مجرم لڈیوٹ ایکسٹرزنکا ایسٹرزنکا ایک ہمارا ایکسکرازنکا وقت اور جیسے Can Final جس کا ہمیں ایس أو جن کش تجربہ ہے تیوہ کچاس آزار لوگوں کا اپنا اپنا ریٹا ہے اور اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ سیفٹی بیٹا بھی موجود ہے پانچ پیسط لوگوں کو بخار ہلکا 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 فتم ہوگی ایسے آگے کچھ نہیں ہوگی مجھے بھی بخار دیتا ہے بس امیونٹی جب آپ کی بنتی ہے ہی ہوتا ہے جیساں پرہ سکم ہوگی لیے لیں فتم ہوگی اور اس کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں ہوا جہاں تک استرزنگا کا سوال ہے یہ بھی ویکٹر بیس یہ بھی بیسیلی وائرل ویکٹر ویکسین ہی ہے جیسے ایڈینو ویکٹر 5 ہم نے یوز کیا تھا کینسائموں میں ادھر ایڈینو ویکٹر 2 کا یوز ہوئے اور اس پہ جنٹک میٹیریل ایڈ کر کے میسیج ہی ہے تو انٹی بوڈیز بنی تو ایک بڑی سمپلپائیڈ ویکسین ہے اس کا کوئی ایسا گذر اثر کینی ہے لیکن میں یہ دکھاتا چاہوں کہ امریکہ میں اور یورپ میں جب یہ لگائی گئی گئی گوڑے لوگوں کو جب اب اب 70 پر شروع ہوئی تو وہاں one in million یعنی دس لات میں سے ایک انسان کو ایک دس لات میں سے ایک پرسن نہیں دس لات میں سے 0.1 پرسن نہیں کو یہ ہوا کہ ان کو پلوٹنگ ہوئی اور پلوٹنگ کے ساتھ جس کو ہم کہہ رہے ہیں آج پل اس کو ہماری کو وہ ایمیون میڈیٹیڈ تھرمبوسائیٹوپینک تھرمبوسیز ہے کہ ایمیون میڈیٹیڈ ہے کہ ایمیون نیٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس میں پلوٹنگ آپ کی کام ہو جاتے ہیں جو کھون میں سبکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور تھرمبوسیز ہو جاتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے کام میں ہاتھ میں بے میں یہ پھر دوسری جو ویکسین تھی جو سنگل ڈوز ایک کے انسائنوں ہے دنیا میں اور دوسری جانسن انڈ جانسن کی ہے وہ بھی سنگل ڈوز ویکسین وائرل ویکٹر ویکسینی ہے اس کے ساتھ بھی ہوا تھے ان دو کو پاوز کیا گیا وقتی طور پر لیکن بات ہیں دیکھا گیا کہ ان کا اور کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوا اس کو اللہو کر دیا گیا ہر ملک میں وہاں بھی یارو میں ویسٹ میں سب میں ویسٹ میں لگ رہے تو یہ کوویکس نے بھی پچھے اس کی کوویکس ظاہر ہے کنسورشیم ہے مختلف امیر ملکوں کا وریب ملکوں کو پریلین کر دیئے اور وہ کوئی آپ کے بار میرے پیس آن نہیں کر رہے کیونکہ ویکسین کی دنیا میں یہ سمجھنے کی چیز ضروری ہے کہ نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف کوئی دنیا وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کو سیف کرنے کے لیے آپ کو ضرور لگائیں گے لنہجے ضرور لگائیں گے ویکسین نو بڈی کین بی لیسٹ بہائیں گے جیسے ازرائیل انفرچنیٹ اگزمپل ہے آج کل کی فعلومیں ہیں کہ ہم تر لانت کی بیشت شکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دنیا میں ہرڈ ایمینوٹی اپنی اچھیف کر دی گئے ہرڈ ایمینوٹی تب اچھیو ہوتی ہے جب آپ تسٹر پرسن تر لبادی کو ویکسینٹ کر دیتے ہیں چھوٹا بلکہ جنلی ہو گیا یوکے نے تقریباً ساٹھ پیشت کو لگا رکھا ہے ادھر بھی کسی حد تک ہرڈ ایمینوٹی ان کے بھی ہو گئی ہے تو اگر وہ کر بھی لی انہوں نے اور ادھر سے ہمارے ملکوں سے دودھر گیا تو پھر ان کے اور گریپ ہوگی اس لیے انہوں نے کوویکس اس لیے بنایا کہ ساری دنیا میں کچھتر پیشتر لوگوں کو لگ جائے تاکہ پھر ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو ویکسین نہیں لگا سکتے مثلاً حامدہ ہواتین دوپ تلاتی مائیں یا چھوٹے بچے کو یا آپ کے کینسر کے مریض کچھ ٹانسپلانٹ کے مریض تو مقصد تو یہی ہے کہ یہ بیماری کو اللہ کری کے مقصد کیا جائے تاکہ ہماری جو دنیا میں جب آئے جو دنیا تھی وہ ہی اسی دنیا میں ہم واپس اچھے درستر ایک اور میں نے تو وہ بلا گے کافی دیکھا جب میری دوسری ڈوز کمپلیٹ ہوگی میں وہ امیگنٹ لگا گے دیکھتا رہا میرا یہاں پر نہیں وہ چپکا رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ ایک صاحب دکھاتے ہیں بچے پر کیا دو یہ بیل گیٹ صاحب اس کے لیے کو چپ نافر کر رہے ہیں نہیں سر نہیں وہ کر بھی نہیں سکتے اور تو بھی نہیں سکتی وہ کر چاہیں بھی تو کیونکہ یہ ویکسینز آر وائرس پیسٹ ویکسینز ہیں اور یہ وہ وائرسز ہیں جو دماری نہیں کرتی درستر مجھے علم ہے میں آپ جیسے سینئر ڈاکٹر کے مو سے لوگوں کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایسے کوئی چپ کا وجود نہیں ہے سر سوال نہیں پیدا ہوتا ابھی لیٹسٹ تنکنگ یہ ہے اور میری بھی تنکنگ یہ ہے میں اپنی ذات پر بھی یہی عمل کر بیٹھا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر میں جو اپنے لیے کروں گا یا اپنی خاندان کے لیے کروں گا وہی میں آپ کو بتاؤں گا وہی آپ بھی میرے جو مریض ہیں ظاہر ہے میرے خاندان سے کم عزیز تو نہیں ہے مجھے پر ایک ڈاکٹر کے لیے بلکل بلکل تو ہم ایک نہیں دو ویکسینز رضا کر چکے ہیں مطلب دو نہیں اچھا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کی ایمیونٹی بہتر ہوتی ہے اگر آپ دو اقسام کی ویکسین لگا جائیں اور یہ سٹڈی بھی ہو رہی ہے اور ہم بھی یہ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ابھی مجھے جو تیلپن آیا تھا جو میں دسکس کر رہا تھا یہ کروسوبر ڈیزائن کر رہے ہیں کہ دو قسم کی ویکسین لے رہے ہیں ایک مسجر آرین نے ایک وائرل ویکٹر پیس اور ان کو لگا کے پھر کروسوبر کرنے ہیں جن کو وہ لگی ہے ان کو وہ لگائیں گے یعنی ایک ایک ڈوز نہیں ایک ایک ڈوز نہیں دو دے ان کی پوری کمپلیٹ کر کے پھر 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 کریں گے پھر آپ اس کا اگر وہ سنگل ڈوز ہے تو ایک ہی لگائیں گے زہر کینسائنو لگا رہے ہیں تو کینسائنو سنگل ڈوز یہ ہے ٹھیک کینسائنو is the only single ڈوز ویکسین جو پاکستان میں جائے بہب ٹھیک تو اس سے پھر دکھا جائے گا کہ اس پر اینٹی باڈیز کی طرف یہ بھی میں آپ کو مسپس پرسپشن ہے یہ میں کلیئر کر دوں کیونکہ آپ نے ویکسین نگلائی تو آپ ایسے نہیں زیادہ کریں پھر اینٹی باڈیز چیک کرنے پہ کوئر سوائک انٹی باڈیز کیونکہ یہ پیسوں کا زیاں ہے اتنے میں آپ ایک اور ویکسین نگلائ سکتے ہیں وہ اچھا بلہ مہنگا ٹیسٹ ہے تو میری ایڈوائیس یہ ہی ہے دوستوں کو بلکل نہ کریں کیونکہ میری بل نہیں ہے آپ کی امیونٹی جو آپ نے کریئیٹ کیا دو قسم کی امیونٹی ہے اس کو انیٹ امیونٹی کہتے ہیں جو آپ چیک کر آتے ہیں وہ کانٹے ہیں جو سپائکس وائرس کے اوپر گروہ کیوں ہیں اس کے بینسٹی انٹی باڈیز وائرسز یہ ویکسیند بناتی ہیں وائرس کے بینسٹی بناتی ان کا آپ کی اٹیشمنٹ روکتی ہیں آپ کے لنگز میں ایس ٹو ریسیپٹرز کو وائرس کو اس قابل نہیں چھوٹیں گے وہ اٹیش ہوں آپ کی باڈی میں انٹرلائیز ہوں تو آپ بچے رہتے ہیں تو اس لیے وہ جو آپ انٹی باڈیز چیک کرتے ہیں انیجیٹلی جو آپ کو دی جاتی ہیں جو لانگ ٹرم امیونٹی ہیں وہ اس سے وائر نہیں ہوتی اور آپ کے لیے وہ ضروری ہے جس کو ایڈیپٹیو امیونٹی کہتے ہیں یا تی سیل میڈیٹیڈ امیونٹی کہتے ہیں جو لانگ تم اور ویکسین کا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ویکسین سے آپ یہ فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو بماری نہ ہو تو یہ آپ کا بالکل خلص ایڈیٹیو ہے ویکسین کے ساتھ چانس کافی زیادہ ہے پقریباً تیس سے پینتیس فیز سے چانس ہے کہ بماری آپ کو پھر بھی ہو جائے لیکن جو ہمارا اپنا ڈیٹا ہے میں پاکستانی اپنا خالص ڈیٹا یہاں کا بتا رہا ہوں کہ سو فیصد ہم نے پروٹیکٹ کیا آپ کو ویکسین لگانے کے بعد سیریس ریز سے مطلب آپ کی ڈیٹھ نہیں ہوئی آپ کو ویکسین کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو ہسپٹل نہیں مائل ڈیزیز یہ کافی ہے اور یہ ویکسین لگوانے کے بعد ہوا جاؤں گا مجھے بار پر ایک بریکہ دا جا رہا ہے بریک کے بعد میں آؤں گا کہ پاکستان کو اپنی ویکسین بھی بنا رہا ہے کیونکہ آپ نے مجھے یعنی پچھل ایٹرویو بنا رہا ہے کہ کوشش جا رہی ہے تو ناظرین جاؤں گا بریک کے بعد میں سے جانیں گے کیا پاکستان میں اپنی بھی کوئی ویکسین تیار ہو رہی ہے یا نہیں لیکن آفر شارپے مائل کے مائل ناظرین ناظرین میں ایساں موجود ہے یو ایچس کے وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ان سے ہم بات کر رہے تھے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے برے میں یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ نے یہ بھی بتا دیا میں دوبارہ دہ رہا دوں اس لیے کہ لوگوں کو پتا چاہ جائے کہ جن لوگوں کو ویکسین ایٹ کیا گیا تھا ان کو اگر کوویڈ ہوا تو سو فیصد یعنی کہ اس میں ان کی جان بھی بچ پی ان کو ویکسی جن بھی نہیں پڑی ان کو مائلٹ ایک ڈیزیز ہوئی اور میرا خود یہ تجربہ ہے میں نے ایک دوست ہے پولیس آفیسر ہے ان کے سسر جو بھی سیویڈی ٹو ایرز اولڈ ہیں ان کو کوویڈ ہوا وہ ملٹیپل ڈیزیزز کا شکار ہے ان کو ہارٹ کا بھی پرابلم ہے لیکن ناظرین آپ یقین جانئے نہ تو وہ وینٹی لیٹر پر کے نہ ان کو اکسیجن لگی اور ڈاکٹر کا یہی کہہ میں تھا کہ اگر آپ ان کو ویکسین ایٹ نہ کروایا ہوتا تو شاید یہ ان کے لیے بہت جان لیوہ ثابت ہوتا اچھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں بھی ہم کوویڈ نائٹین کی ویکسین کی تیاری کے ہمارے سے کچھ کام کر رہے ہیں پھرکی یہ انپورچنیٹ چیز ہے کہ جب سے پاکستان میں انسان سنتالی سے بنا کہ اس طرف یہ ایک نگلکٹ کا سکار ہے ہیلت سے ہول بھی نگلکٹ کا سکار ہے ابھی تک ہے تو کسی گورنمنٹ نے اس طرف توجہ نہیں جی کہ پارماسوٹیکل سیکٹر کو پارماسوٹیکل ہماری جتنی بھی ہیں یہ ری پیکجنگ انڈسٹری ہے یہ پردکشن انڈسٹری نہیں ہے ہم جب کہتے ہیں نا میڈن پاکستان ہم دوکھا کر رہے ہیں لیکن لیکٹولوز جیسی دوائیں بہت دوائیں آپ مگواتے ہیں چار لیٹر کے کنٹیلر میں اس کو ہنڈرڈ کفٹی ایمل کی بوتل میں بات کریں کہ میڈن پاکستان یہ پرکی نہیں ہے اسی لیے دیکھیں جب بردر میں نے آتا ہے تو آپ کی دوائیں میں دیکھیں لیکن آپ سارے کا سارا آپ کا انخصار آپ صرف ڈی پیکجنگ کر رہے ہیں یہاں پر بلسٹرنگ کر رہے ہیں یا سب سے بڑی ایک سپورٹ ان کی فارماسوٹیکل بارمٹی ہم لے رہے ہیں پاکستان لے تو دوبائی ہم لے رہے ہیں پاکستان لے تو دوبائی تو انفرورچنیٹ چیز ہے انڈیا میں اس وقت تین سو ٹو ایم نائنٹی بیوٹکنالوجی پلانٹ ہے انڈیا انفرورچنیٹ ہمیں تو پیائے سکتے ہیں کہ ان کا ایک سیرم انسیچوٹ تیس لاک دوزز ویدی بنا ہے دنیا کا سب سے بڑا ویکسین پروڈوسر ہے اس وقت سیرم انسیچوٹ ہم دنیا کا تیسرا بڑا مملکت بننے جا رہے ہیں انڈیا نمبر ون ہو جائے گا آبادی کے لیے سے چائنا نمبر اکستان ہوگا اور ہمارے پاس ایک پیائے ٹکنالوجی پلانٹ ہے چائنا کے پاس تین ہزار پلانٹ ہے جس وقت پیائے ٹکنالوجی پلانٹ ہے دیکھیں ہم نے لیپس کے لیپے جو آپ سے پیچھلی دفعہ بات ہی ہم نے بنا چکے جس وقت ہمارے پاس پیٹنٹس مجود ہیں اتنے دوکی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹونٹی سیون پیٹنس مجود ہیں ویکسین کے انسیلین کے ہپرین کے بہت تو مسئلہ ہے آپ کو سکر دیکھیں نہیں میں آپ کو بتاکا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی کا کام نہیں ہے ہم لیپ تک کر سکتے ہیں کام یا تجرباتی کام کر سکتے ہیں بالکل انڈسٹری لگانا ہے کام نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے بالکل آسکر اچھے یہ گورمنٹ کا بھی کام نہیں ہے ویڈیو رسپیکٹ یہ کام ہے پرائیوٹ سیکٹر کا گورمنٹ کی جو جو چیزوں نے لگائی اس کو ختم کر دیا چاہے وہ سٹیل من تھی چاہے وہ پی آئی اے تھی تو آپ کو کام نہیں ہے اور دنیا میں تکھیں گورمنٹیں نہیں کرتی ہیں کام ہے پرائیوٹ سیکٹر کا پرائیوٹ سیکٹر کو کیونکہ میری اس جس اللہ تعالیٰ نے جس عمر میں مجھے لے گئے اب میری یہ پائش نہیں ہے کہ میرا سی وی اور موٹا ہو جائے اور میں سٹڈی دور کرنوں میرا یہ اپنے 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 اپ امام انڈسٹریل پارٹنر کو یہاں بلایا ہے پریزیڈنٹ پاکستان کو بلایا ہے بلکل بلکل کمپنی کے ایڈس کو بلایا ہے ان کا ایک کنسواشیم بنایا ہے ان کو کافت ہاتھ جوڑے ایک پلانٹ لگ جائے پاکستان میں دیکھیں پاکستان ہے بیٹھ جال جب ایک چیز کو کرتا ہے جب ایک چیز کو کرتا ہے سب پیسی چال پڑھیں گے ایتھے دیکھیں فرمیٹ ہو یہ سارے فرمیٹ ہزیٹنسی ہے جیسے ویٹسین ہزیٹنسی ہیں اسی طرح یہ بھی ہزیٹنسی ہے تو ان کو کٹھا دیا انہوں کے میں نے کہا کہ سیریسنس کب آئے گی پانچ منٹ لاغ ریپیہ جمع کر آ دیا تاکہ آپ کی کمیٹمنٹ آ جائے انہوں نے وہ بھی کرا دیا میں کہ اپنا چیئرمن کر لیا انہوں نے اپنا چیئرمن بھی لکھ کر دیا کہ میں نے کنسواشیم بنایا ہے انڈسٹری کا اس کے بعد انہوں نے پانچے میٹنگ کی تو انہوں نے مجھے تین سکے کے دے دیئے کہ ہمارے ہی چیئرمن کو جواب دے دیں اس سارے کے سارے سوادوں کے جواب میرے نکھے گورمنٹ نے دے دیں کہ ہمیں سکیورٹی دیں ہمیں انکم ٹیٹس والا کیا کہے گا ہمیں لسنسنگ نہیں ہوئے گی ہمیں انڈرک انسپیکٹر آگے جا پھارے گا تو رانا میں نے کہا ان کا تو میں نہیں کیونکہ جو میں کہانی آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ میڈیا میں پہلے آ چکی اور اس پہ سرین کورٹ میں سوو موٹو لیا میرے ایک اجار تھی سکن آٹیفیشل سکن جو تو بہت سستی ہم نے بنا دی تھی تین ہزار رپے کیونکہ ہم امپورٹ کرے سات ہزار تولر کی تو جب سرین کورٹ کو یہ خدا چلا تو ہم نے سوو موٹو لیا سوو موٹو الحمدللہ چیف جسٹس صاحب چھتے آئے ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں اور وہ اس وقت لاو انڈ جسٹس کمیشن میں پورا ایک سیکشن بن لیا اس کا میرے اس کا امپلیمنٹیشن کا تو آئے کورٹ کے سپریم کورٹ کی مساکم جاتا رہتا ہوں انسان آمد میٹنگز ہوتی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ اب اس میں آگیا ہے تو کورپ کو ہی ہو جا گا تو کورمنٹ کو چلیے کہ یہ فسیلیٹیٹ کریں دیکھیں ہم تو ہمارے جو ہیں جو سائنس ان ٹکنالوجی کے منسٹر تھے فواد چودری صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹ اور وہ مجھے بائی چانس پتا کر دیا چیسی انہوں نے کیا کہ کوئی بھی فرد یا کوئی بندہ کوئی بائیو ٹکنالوجی پلانٹ لگانا چاہا کہ یہ مجھے کٹیکٹ کریں بائیو ٹکنالوجی پارک دوزار چھے میں جب میں جہاں دنی تھا تام کر رہا علاوانی پال کا پرمسپل میں نے ایک ٹی سی بند لکھا تھا اے چی سی کو اسٹیبلشمنٹ آف بائیو ٹکنالوجی پارک ہاں پہ یونیویسٹی بھی اور انڈسٹری ایک ہی جگہ پر دی وہ ابھی تر دوزار چھے میں یہ جب فواش والدی صاحب نے ٹویٹ کیا تو میں نے بہت مشکل کہ ان کا نمبر لے کے ان کو کانٹیکٹ کیا انہوں نے کہا یہ شام کا وقت ہے انہوں نے کہا میں صبح آپ سے میں ہوں گا یہ سبتہ ہوں سلام بار میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح پانچ بجے نکلے پچھے نو بھی یہ پہنچکے ہیں ان سے میٹنگ ہوئی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی پھوٹوز بھی انہوں نے پھر اس کے بات کہ جی جی لیم میں بنیں گے جی لیم میں بنیں گے ہماری جو یہ نا جیتنی ریسرچ ہے وہ کمرشلائز ہو جائے گی لیکن اس وقت تک جیتنی ریسرچ پاکستان میں ہو رہی ہے کوئی بھی یونیورسٹی تو کمرشلائز نہیں ہو پا رہی وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ میرا سیدی زیادہ ہو جائے گا میں جو پی ای ڈی ڈگری مل جائے گی میرا یونیورسٹی کا ایفیکٹ فیکٹر بہتر ہو جائے گا تو اس کا عوام کو کیا فائدہ بلکک تو وہ انہوں نے کہا جی ادھر بایوکنالجی پارک بنا لیں یونیورسٹی اپنے پیٹنٹ دے گی میں پیٹنٹ دینے کے لئے اتھار ہوں جو یوری ایفٹی ایفرورف پیٹنٹ ہے اور لیکن وہ اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بنائی اپنے سیکٹری سینس انڈرینجی ابھی آج تک میٹنگ ہی ہو اس بات کو دائر تین سال ہو گئی اس بات کو ایک نظر دو سال ہو گئی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قومی سپورٹ نہیں کرے اس چیز کو اور یہ کوئی اپسکرین کو حمدلللہ آگیا ہے بیچ میں انہوں نے بھی بڑی کوشش کر رہی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں گی یہ کوئی بڑی دوخی کہانی ہے کہ جب ہم نے انٹر پیرون اجاز کی تھی جو دس ہزار روپیہ کا ٹھیکہ تھا بلکھ ہمت کی انصار کرنی ہم نے اپنی جیبوں سے ہر ازار لاکھ روپیہ لگا کے اس کو بنوا بھی لیا کسی انڈسٹری سے جا کے اب کیا ہم نے لگانا چاہا تو جو مافیا جو اکورٹ کر رہا تھا چالیس عرب روپیہ کی اس نے ہمیں مینج کر لیا کہ ہمیں جیلو میٹر جو آگیا اپنی 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 روپیہ ان کا نتیجہ یہ حسب ہوا تین سال کے لیے ہماری ریسرچ روپی ہمارے ساتھی سب آگے جو تین تھی دسیمبل ہوئی ظاہر ہے اور پلٹکیاں تھیں بچیاں تھیں ان کے مان باب نے کہا یہ جیس میں اپنا یہ رول بلا لیتی ہے ہم تو دیٹھ پر ہم لگے رہے ہیں وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا سب کہ وہ ریسرچ رکھ گئی تین سال اس کے لائف کی ختم ہو گئی کیا کیا انہوں نے آپ دیکھیں ان کے ڈوائسز انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ بیٹ دیں گے ریسرچ انہوں نے بیٹھ بھی دی میں نے بے ہی دی اور میں نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے پچاس لاکھ رکھا ہے ایڈوانس اور تین کروڑ کے آپ آج میں میرا کال تھا میں وارڈل منا دوں گا اسی کی لیکن جب میں بیچ میں گیا تو میں نے کہا یہ مارکٹ میں یہ چیز کتنے کی آئے گی انہوں نے کہا اس کا آپ کا نہیں تعلق انہوں نے بھی بنانی نہیں تھی انہوں نے شیلپ کرنی تھی وہ چیز اسے ڈم کرنا تھا پس جی تو میں نے انہوں نے واپس کر دیا تو آج تک وہ ہم اور اس میں دیکھیں انہوں نے سب سے بڑے وقیل کیا اور پورا کیا کہ جب ہم نے ٹرائل کی ہے جو ہیلڈی بندوں میں ہوتے ہیں تو میں نے ہیلڈی بندوں کو داخل کر کے کیا جیسے میں بھی کر رہا ہوں اس وقت کسی کو پتا ہی نہیں تھا ٹرائل کیا آپ کے سوری تو سے کہ میڈیا پہ انہوں نے یہ چلا دیا کہ ڈاکٹر جعوید اکرم اپنے طالب انہوں کو بچوں کو دینی پکس کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور پھر ہمیں پکر لیا گیا اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وارنٹیر کے ذریعے ابھی بھی ویگسین کا ٹرائل وارنٹیر کے ذریعے کر رہے ہیں پیسے دے کر رہے ہیں اس وقت بھی پیسے دیا تھے ڈائڈے ایزار بچوں کو دیا تھا اور وہ ٹھیکے لگائے تھے کچھ بھی نہیں تھا فائز ویگسین ٹرائل ہوتے ہی ہیں وہ کہتے ہی نہ کہ نہیں کرانے ہیں انہوں نے ہی لکاتا تھک رہے ہیں کہ ہم نے کرا ہے تو یہ چلا دیا وہ پکڑ پہلے لیا، پکڑ دکل ہوئی بعد میں ایکسپلین کرتے کرتے دیڑھ سال لگیا کہ انجید کا تو کسور کو انجید رسولت لکھایا کہ ان کو اور ان کی ٹیم کو سیویل وارڈ دیئے جائیں ہمارے دیئے تو آوارڈ یہ تھا کہ ہماری دوائی سے لوگ شفاییاب ہوتے لیکن وہ نہیں کرتے دل صاحب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بقاعدہ ایک مباپیا ہے جو باہر سے عدویات لاکر یہاں مہنگ دا وہ بیچ رہا ہے اور اگر آپ جب کمپیزن کرتے ہیں کہ انڈیا میں ایک میڈیسن جو ہے وہ فرز کرے ایک سو یا دو سو پہ پاکستان میں ملتی ہے وہ یہاں آزاروں پہ بے فروڈت ہو رہی ہے وہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی دیکھیں ویسٹڈ انٹرسٹ رکاوٹ ہے جب سے آپ نے کہا وہ نہیں چاہتے جب آپ کی چاہ سو عرب روپے کی امپورٹ ہے بیو ٹکنالوجی پروڈکس کی چاہ سو عرب میں سے اگر آپ پچاس عرب سو عرب پروفٹ بھی لگائیں یہ امپورٹرز کا اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جس کا پتہ ہے کون کی کمپنی ایک دوائی انسولین آپ نے ہی بناتے گا ٹھیک ہے ارتھروپورٹین ہی بناتے جو ہر گردے والی کو لگنی ہے میرے پاس وہ لیب میں بنی پڑی ہے صرف اس کو اپسکیل کرنا ہے وہ چار ہلار یونٹ آپ کا اس وقت سارے تین زار رپیٹہ ہے لوگ اپنی زیور ڈڑییں بیچ کے میرے دوست کو ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ میں ٹائلسلز پر کتنے زندہ رہوں گا تو اس نے کہا جتنے دیرات رہوں گا پیسے اور ارتھروپورٹین ہی بناتا رہے گا ارتھروپورٹین نہیں لگائے گا تو نہیں زندہ رہے گا اچھا وہ ہم نے تین سو رپیہ میں بنائی ہے جو ہماری ہے تین سو رپیہ میں بنائی ہے لیکن ہم تو سو رپیٹہ بنائیں گے ہم نے ہمارے پاس فلنگ برانٹ کائیں دیکھیں میں آپ سے ہوتا ہوں گورنمنٹ جو ہے ہماری کوئی گورنمنٹ جو آئی ہے سبسیڈی دیتی ہیں جو چینی پہ پلانے پہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس ایسی صورتحال میں کہ گورنمنٹ کو صرف سپورٹ کرنا چاہیے پرائیوٹ سیکٹر کو اور یونیورسٹیز کو ان کو بٹھانے چاہیے دیکھیں یاد بھائی میں اس لیول پہ میں پہلی اضحاد ہوا اس چانسر بنانا نہیں ہوں پہلے بھی اسلامباد گراؤں میں نے فارم کیئے گی نویرسٹیز اب مجھے خواہش میری صرف یہ ہے کہ میرا کام جو ہے نا دعاوں کو بچانے کے کام ہیں وہ ایسا نہیں گورا ڈسکرنیکٹ ہے پورا میں یہی دعایی انگلینڈ امیرکاں جا کے بنا سکتا ہوں پیٹنٹنڈ ہے وہاں لیکن یہاں ہی بنا سکتا ہوں کتنا بڑا علمیہ ہے تو اس وقت میں اس لیول پہ پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میں نے انڈسٹری کو بلایا پانچ بڑی سب سے بڑی جو پہ پہ پہنچ کے انڈسٹری یہ کہا کہ میں اب ریسرچ کوئی جن کرنے والا میں بند کرتا ہوں ساری ریسرچ کی اور یہاں آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا ریسرچ کرانی ہے میں وہ ریسرچ کر دیتا ہوں اب یہ لیبل آ دیا میں نے کہا کہ دیزائنر ریسرچ کہ آپ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے ہم اس طرح دیزائن کر دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی کمپنی ہیں Pel infantry آپ کو کیا چاہیے ہیں وہی علیہako دیتے ہیں وہی علیہوٹ کوئی پیگیجنگ کر کے وہی علیہوٹ کوئی نہیں منا رہا ہے وہی علیہوٹ کوئی نہیں منا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت اس وقت کم اس کم 2 بڑی لوگ ہیں 2 بڑی لوگ داریتک ہیں وہ مر رہے ہیں بہترسین ایک کی گانی آپ منا رہے ہیں اب انسلین ہم تو کلون کر بیٹھے ہیں ہم اپنے پاس فارمولا ہے کلونی کا مطلب کیا ریکمبیننٹ ڈیا نی ٹکنالوجی ہے اسی سے بنانی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انفرچنیٹ چیز ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو میں ویسے جیسے آپ نے مجھے کوکسن کیا میرا پرس جب ہم نے کام یہ شروع کیا یا آج کان یہ پندرہ بیس سال کا کام ہے اور ہم کئی دفعہ مجیلوں میں کئی دفعہ زبانتوں پہ کئی دفعہ کچھ کرا بیٹھے میں کسی کو ڈسکراج نہیں کر رہا لیکن جب ہم نے شروع کیا میرا نہیں حیال تھا کہ یہ مافیا بھی کوئی ستنامی چیز ہوگی اور کوئی روکے گا اتنا روکے گا کیونکہ آپ سوچ نہیں ستے سٹینڈنگ کمیٹیز میں نیشنل سیملی کی سینٹی سٹینڈنگ کمیٹی میں ہر جگہ پہ ہمیں رکاوٹ آجتے ہیں ہمارے نام بر عام جیسے باہر اثر شخص کو آپ کو پورا پاکستان جانتا ہے آپ نہیں بنا سکتا پھر تو کوئی بینینوں بنا سکتا بنانا کا ہے پرانٹ ہی کوئی نہیں ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ پرانٹ کوئی نہیں ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ اگر رہے میں بھی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹری میں بیٹھا ہوں حکومت کا دار ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کا جیسے ایچی سی ہے ہمارے ادارے پرپارسن سائنس کانوٹیشن ہے رہے رہے ہمیں ان کو آف پارا چاہیے اور اس میں اپنا خیالا لنکجز پیدا کرنے چاہیے اگرادمی انڈسٹری کو جب تک یہ نہیں ہو یہ پاکستان کے فیلیر کی وجہ یہ ہے میں آپ کو انٹرویو کے بارے پکاؤں ہوں ہمارا ایک پتیجہ کیا ہے اور اس کو وہ ایم فیل کرنے کے ساؤتھ کوریا میں اس کو سٹیکن دے رہے ہیں بارہ سو یو ایس ڈالر اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ایم فیل کہاں پہ کر رہا ہے ایک انڈسٹری پارک ہے اس کے بیچو بیچے ایک یونیورسٹی ہے اور وہ یونیورسٹی تیار کر رہی ہے اس انڈسٹری پارک کی نیٹ کے مطالق سٹورنٹس یہی چیز ہے ہمارا فیلیر ہی ہے جیلم میں بلکل ہمارے منسٹر ساتھ اس وقت کے بڑے قیم تھے کہ جیلم میں آرکوئر ہے لینڈ 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 کے جس میں چاہیے بھی نہیں دیا چل پچاس آٹھ کنال میں سو کنال میں بہت اکلی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایک باقیہ میں چلنے دی رہا نادرین مجھے بار بار ایک بریک آتا جا رہا ہے بریک کے بعد آپ کو بجائیں گے کہ یو ایچ ایس صرف منٹ میں ہی اپنی ختمات ہی دے رہی ہے ہمارے جو مظلوم فرستین بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے بھی پیش پیش ہے اور ڈکٹر جوید عبرم صاحب اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک رافٹر شارٹ بریک اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کہا دی ہوئی ہے تو ہمارا ایک ارگنیزیشن ہے گلوبل ڈیلٹس جس کونٹر ہیں ڈاکٹرز ڈاو پورٹرز ان کی کونٹر پورٹرز تو وہ اس ارگنیزیشن میں پچھلے کوئی بیس سال سے ہم بہت ایکٹیو رہے ہیں جب اردھ کوئی بھی ہوا جب کنفلنٹ بھی آیا ہمیں بہت پستین بھی بنائیں اور ابھی پچھلے دوزار ٹودہ میں ہم لہذا بھی گئے ہم تی وی سکرینوں پر دیکھتے ہیں ہم تی وی سکرینوں پر دیکھتے ہیں خالی اس کی مذہبت کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دمیر کو بہت بڑا بوجھ اور ہمیں اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے یہ ظاہر ہے کہ آپ دوکٹر نہیں ہیں آپ کو کیونکہ یہ فیلنگ نہیں آتی ہے ہمیں بہت یہ فیلنگ آتی ہے اور بہت ہمارے دمیر کو بوجھ رہتا ہے کیونکہ اس کو میں علاج کر سکتا ہوں کہ میں صرف سکرین پر بیٹھ کے تو ظاہر ہے وہ ہماری ہی پیملی ہیں ہمارے ہی بچے ہیں اور ان کا قصود بھی صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتی ہیں ہماری جیسے تو یہ مرخد ہمارے ہی خاندان ہیں چاہے وہ وہاں لٹ رہا ہے چاہے وہ دفن کیا جا رہا ہے چاہے وہ بچی ہیں جن کو رات کو دین نہیں آتی جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ اٹھیں گی بھی نہیں تو اس قسم کے جو چیزیں ہیں یہ صرف دیکھ کے فالی کنڈم کر دینا ہمارے لئے کافی نہیں ہیں کشمیر کا ہوا ہم کشمیر بھی رہے تھے ڈیٹھ سال پہلے اور اس لکت ہمیں بہت روکا گیا ہمارے اپنے ملک پر انہیں پر روکا ہر جگہ پر ایک جنسیز میں روکا لیکن کیونکہ ہم کمیٹیڈ تھے تو ہم پہنچے انشے کو ٹھکے لی اور بہت بمبارٹ میں ہوئی بہت یہ وہ ہوئے لیکن ہم نے وہاں اسپیٹلیش کیا اور بہت دیر تعم کرتے رہے تو اس دفعہ بھی کیونکہ ہمارے پیدا بھی ایکسپیرینس ہے تو ظاہر ہے جب یہ کچھ ہوا تو ہم نے امیڈیٹلی اپنے غزہ کے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے بائی ہیں وہاں کے حسان ہے گیسن ہے ان سب سے بڑے رابطے میں ہم ڈیلی میٹن کرتے ہیں جیسے آپ کی تھی تو اس میں پلسٹینین ریڈ کریسنٹ ہے اور ساتھ ان کی ایک ارگنیزیشن ہے ہے کہ داکٹرز کی ہے جو ریلیف اپریشن کر دیا ہے تیسرا سٹیکھولڈرز میں امپورٹنٹ ہے جو ایجیپشن ڈیٹ کریسنٹ ہے کیونکہ غزہ گیرافکلی ایجیٹ وارڈر کے قریب جرسلم جو ہے وہ جورڈن سے آپ جا سکتے ہیں لیکن جرسلم میں کوئی مسئلہ کریں اور یہ بیسیکلی اسی جرندگی ہو رہی ہے اسی خطے میں ہو رہی ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اس وقت میں بیٹھے ہیں جہاں بہت بڑے علم بردار ہیں یومن رائٹس کے امریکہ جیسے بادشاہ کے لوگ وہ ہیں اور وہ یہ رہا ہے کہ آپ کے گھر سے ہی آپ کو شکار دیا جاتا ہے آپ کو کہا جاتا ہے آپ اپنے باتوں میں ہی رہیں آپ کے پورے ملک تو چھتی پہ جائے ہیں اور اب ان کو یہ بھی نہیں بردار اس کے پورے ملک اس کے پورے ملک پہلسٹین کا نام دے دیا نہ اس کے اپنا اے پورٹ ہے نہ اس کے اپنے باتوں ہیں تو اس کے پورے ملک سے ازادی کیا ہے تو اسے بھی وہاں ہوں چھتے ہیں تو میں نے ایک یو این سکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل میٹرین صاحب کو کھٹ بھی لکھا تو ان پہ بھی بات کرنے میں کوشش کیا ہے وہ بھی جائے گی اور اسی طرح ہم نے پہلے ابھی ٹیوزے پر ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ہم پروٹس بھی کریں گے ان کو کہیں گے بھی وہ ایک علامتی ہوگا مقصد یہ ہے کہ ان کو جگائیں ان کو جوڑیں تاکہ وہ اپنے ہیڈگوارٹر میں بتائیں کہ ہمیں تردت رہی ہیں تو ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوریڈور چاہیے سیکھ کی کوئی بات نہیں ہمیں سیکھ اور انسیکھ ہمارا رسک ہے اور کوریڈور ہمیں جانے دیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی اسواہ نہیں ہے نہ ہم خلسلیم ازاد کرانے جا رہے ہیں نہ ہم کچھ سوچے پر دور پر جا رہے ہیں تو ایک وکٹر پر دور پر جا رہے ہیں کہ علاج کرتے ہیں لگوں کو تو ایسے پر جا رہے ہیں تو اس وقت ہم جا رہے ہیں ہم انڈیا ایڈکوارٹر ہی گئے ہیں انڈیا ایسی بھی میں کیا کھا کہ مجھے بطا تھا کہ انڈیا گیرنا ٹھین کرنا ہی تلکہ لیا ہے ابھی بھی ہم ٹیوزے کو انشاءاللہ وہاں جا رہے ہیں جیری قدمی اسی طرح اور اس کے بعد ہم مل رہے ہیں ایڈیپشن ایمبیسٹر کو اور پیلسوینین ایمبیسٹر کو اور کل گورنر صاحب آئی تھی ہم نے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے پیلسوینین کا یہ ساتھ والے کمرے بھی حلال شروع کر دیا ہے کونی طرح سیکھلورجی کا جبوہ کا لحج درباریات تھا ایون ہمارے سرجنٹ بتا رہے ہیں ان کو پیس کی آرکری دیکٹ لائمپ کرو یہ تو ہم نے کل سے وہ اتدا کر کے گئے گورنر صاحب اٹھالن ان کے جو امیڈیسٹر کے اور پیلسوینین ایمبیسٹر کو گئرہ سب آن لائن تھے سب میں دکھا رہے ہیں تو میڈیا بھی ماشاء اللہ بہت ساتھ کا چینل بھی تھا تو اس لیے ہم نے تو شروع کر دیا ہے اب آگے اگر اللہ تعالی نے ہم سے کچھ کام دینا ہے جب ہماری خواہش اللہ کا ساتھ دیکھ کے ضرور لیں گے نیت ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور ہوں گے اگر اس میں دو چاہر ہمیں سے مار بھی گئے ہم پھر دس گئے دو نہیں بھی ایک چاہر پڑے گا اس سے بہتر موت میرا نشاء کسی بھی مسلمان یا ڈاکٹر کے لیے ہو سکتی ہے کہ کسی ایسے پلسوینین جیسے مظلوم لوگوں کے لیے ہم جان دے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کوارا ہم سکتی ہے اور سب رہا خوبصور جذبہ جئے اور یقین کریں کہ یہ ہی ایک مسیخہ کا کام ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں اور جس اس وقت سٹیج پہ آپ ہیں اور جس طرح آپ اپنا وہ سارا سر استعمال کر رہے ہیں میری دوارہ ہے کہ آپ فرسطینیوں کے لیے جلد سے جلد یہ امداد لے کے جائیں اور راستے میں جو مشکلے ہائر ہیں وہ ختم ہو سکیں ناظرین آج کے انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ بڑے عرصے سے ایک طفان بتمزی دیکھ رہا تھا کووٹ ویکسین کے حوالے سے جتنی بھی ویکسین پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ میگنٹ اپنی باڈی پہ لگا کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں میرے جسم میں اس ویکسین کے لیے چپ داخل کر دی گی میں نے بھی دوسری دوز کے بعد میگنٹ لگا کے دیکھا کہ شاید میری باڈی میں بھی کوئی چپ داخل کر دی گی لیکن یقین جانے کہ وہ میگنٹ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ میری باڈی کی کسی حصے سے بھی جبکہ نہیں یعنی کہ انہوں نے پھر میرا خیال ہے کہ تقسیز کی کہ میڈیا والوں کو یا جو پڑے ویکھے لوگ ہیں ان کے اندر تو یہ چپ نہ ڈال لیں تو جو لوگ نہیں اس کو سمجھتے ہیں ان میں ڈال دیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ ویکسین ایک بیماری کا علاج ہے اب تک اس بیماری کے بارے میں جتے بھی ہمارے ڈاکٹر سمجھ سکے ہیں اربو ڈالر کی انویسمنٹ کے ساتھ یہ ویکسین بنی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر فرض کریں فائزر کی ویکسین ہے تو فائزر کا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ شاید پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے اور ان لوگوں نے یعنی کہ اربو ڈالر اس پہ پھوک کر اربو ڈالر لگا کر کہ دنیا واپس اپنی اس پہ آس گیا اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا جو ویکسین ہمیں وہ کویکس پروگرام کے تک بھی دے رہے ہیں مفت یا انداد کے طور پر وہ اپنے بچاؤ کے لیے دے رہے ہیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ویکسین لوگوں کو نہیں دی جائے گی دنیا 2019 سے پہلے کی سٹیج پہ نہیں آسکے گی جیسے کہ ہم 9-11 کی بات کرتے ہیں تو 9-11 اس کے مقابلے میں ایک بڑا چھوٹا سا مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم بات کرتے تھے میڈیا کے 9-11 سے پہلے کی دنیا اور 9-11 کے بعد کی دنیا میں بات کروں گا کہ ورلڈ وارڈ 2 سے پہلے کی دنیا اور ورلڈ وارڈ 2 کے بعد کی دنیا زیادہ مماثمت رہتی ہے جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کوویڈ 19 آنے سے پہلے کی دنیا اور کوویڈ 19 آنے کے بعد کی دنیا بین مسلم میں اس بات پہ بلکل ایمان رکھتا ہوں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہت نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی بلکل اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا صحابی تو انہوں نے پوچھا کس سواری پہ آئے انہوں نے کہا فلان سواری پہ آئے انہوں نے کہا کہاں آئے انہوں نے کہا اللہ کے آسے پر باہر چھوڑ دیا تو اللہ کے اوپر سب سے زیادہ تبقل کرنے والی ذات نے اس کو جواب دیا یعنی میرے آقا نے اس کو جواب دیا کہ جا کے پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ توقل کر تو یہی میری آپ سے بھی درخواست ہے ناظرین کے پہلے ویکسین لگائیں یعنی کہ گھٹنے کو باندھیں اس کے بعد اللہ پہ توقل رکھیں یقین کریں کہ اللہ تعالی نے ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج پیدا کیا ہے لیکن اس علاج کو لینے کے بعد جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور بنے بھائی کے پیٹ کے خراب ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے اس کو شہد پلا انہوں نے اس کے لئے دعا کے لئے ہاتھ بھی اٹھاتے تو میرا ایمان ہے کہ اس کا پیٹ وہاں وہی پہ ٹھیک ہو سکتا تھا اور ایسے موجزے ہوئے لیکن انہوں نے کہا اس کو جا کے شہد پلا وہ پھر واپس آئی اس نے کہا نہیں ٹھیک ہوا انہوں نے کہا اس کو جا کے شہد پلا وہ جب تیسی بار آئی تو اس نے کہا تیرے پھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کا کلام اللہ کا حکم سچا ہے اس کو دوبارہ جا کے شہد پلا اور اس کو شہد پلایا گیا اور اس کو شفاہ مل گئی اگر ایسا نہ ہوتا تو سرکار کبھی اس طرح نہ کہتے کہ اس کو شہد پلا یا فلان دعا کر یا فلان دعا کر وہ سیدھا کہتے ہیں اللہ پہ توقع کرو اور اس سے دعا کرو تو میری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کہتا ہے پروفیسر جاوید اکرم صاحب کو اس لیے آج زحمت دی گئی کہ جتنی بھی ویکسینز کے ٹرائل جہاں پہ ہوئے ہیں لاہور میں وہ یو ایچ ایس کے ذریعے ہوئے انہوں نے کیے ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ جو ٹرائل بیسز پہ بھی ویکسین لگی ان سے بھی لوگوں کو نقصان نہیں ہوا ان سے بھی لوگ نہیں مرے تو جو ویکسینز اب بقاعدہ دنیا میں یعنی کہ استعمال ہو رہی ہیں اس سے کیسے مر سکتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی ویکسین لگوائیں اور اپنے پیاروں کو بھی لگوائیں اپنے ہوسٹر یاشجا کو اگرے پروگرام تقریبات دیجئے اللہ حافظ